رنگان شریف کی فرضیت کا مقصد اللہ تعالیٰ نے جو قرآن قرآن میں بیان فرمایا کہ گوبا اس لئے فرض کہہ رہتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاكِهِ تُمْ مُتَقِی بَنْ جَاؤَوَ گناہوں کو چھوڑ دے یعنی نفس و شیطان کی غلامی سے نکل کر ہمارے پورے پورے فرماوردار بندے بن جاؤ جب ہمارے ہو تو ہمارے بن کر رہو غیروں کے بن کر تُو رہتے یہ مطلب ہے اخوات کیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم ہمارے ہو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ہم تمہیں رہے پالنے والے ہیں ہم تمہارے مالک ہیں تو پھر تم غیروں کی کیوں بن کر رہتے نفس و شیطان کو تمہارے غیر ہی نہیں بلکہ دشمن ہیں ایک تو ہوتا ہے غیر ہیں کوئی تعلق خاص نہیں مگر دشمنی تو نہیں کرتا غیر کی دو قسم ہیں ایک غیر وہ جو دوستی اور محبت نہیں کرتے مگر دشمنی بھی نہیں کرتے حضیت نہیں پہنچاتے ان کو بھی آدمی کہتا ہے غیر نہیں کوئی ہمارا ان سے تعلق خاص نہیں اور غیر کی قسم وہ ہے جو غیر بھی ہوتے ہیں یعنی کسی قسم کی بھلائی نہیں چاہتے مگر رات دن دشمنی کا بھی احتمام رکھتے ہیں مقصان پہنچانے کا احتمام یہ دو دشمن ہیں ایک دشمن خارجی ہے اس کا نام شیطان ہے ایک دشمن داخلی ہے جو ہر وقت اندر رہتا ہے اس کا نام نفس ہے اور جب دونوں دشمن مل جاتے ہیں خارجی اور داخلی تو سمجھ لو پھر کیا حال ہوگا اس کا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دیکھو امادت تو کرتے ہو مگر افسوس ہے کہ زہر بھی نہیں چھوڑتے ایک مربی کا شوق روزانہ پیئے مگر ایک طولہ زہر بھی کھاتا ہے یہ شخص تندرست ہو جائے یادہ سیب الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو حریدہ رضی اللہ تعالیٰ میں ایک صحابی شاہ فرما رہا ہے مخاطب کیسا ہے اور مخاطب کیسا ہے مخاطب سید الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور مخاطب بھی ایسا صحابی جو پانچ ہزار تین سو چون سٹھ حدیثوں کا محافظ اور جو آٹھ سوٹا وئی اور صحابہ کا اصطاب ہونے والا ان کو آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچو تک ان عابد الناس تو تم سب سے بڑے عبادت جوڑار بن جاؤ گئے آج عام لوگ نادام لوگ جو رات بھیل عبادت کرتا ہے اسی کو لگے اللہ سمجھتے ہیں چاہے دن بھر جھوٹ بولے رشوت لے لوگوں کو دھوکھا دے جس کا پیسہ لیا مار لیا اس کو واپس کرنا نہیں اور کسی کی بہو بیٹی کو دیکھنا کسی کے لڑکے کو بری نظر سے دیکھنا سب گناہ جو ہے اس سے باز نہیں آتے تو ایسے عبادت دودار عبادت کرنے کے باوجود فرآہ تعالیٰ کے ہاں فاضد ہیں ملہوز ہیں اور جو صرف فرض واجب سنتِ معقدہ آدھا کرتا ہے فرض بڑھ لیتا ہے واجب ادا کر لیتا ہے سنتِ معقدہ آدھا کر لیتا ہے لیکن ہر وقت اپنے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ کر رہتا ہے ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا اس کے لئے اس کی جان گھونتی رہتا ہے اس غم میں وہ مرتا رہتا ہے آہ یہ مبارک غم کس کو نصیب ہو جائے جس کو یہ غم نصیب ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی ناراض نہ ہو ایسا مبارک غم اولیاء اللہ کا حصہ ہے